شروع کرتا ہوں سپاک پروردگار کے نام سے جس کے قبضہی قدرت میں آپ کی اور میری جان ہے سنتے کانوں دیکھتی آنکھوں کو آپ کے میزبان شیراس کا سلام پہنچے پیاری دوستو پاکستان کو جنگ میں ہرانا بھارت کے لیے نممکن ہو چکا ہے پاکستان اپنی دفاع کو یقینی بنانے کے لیے اتنا کچھ کر چکا ہے کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گی دوستو بھارتی صحافی پر عبین سہینی نے بھارت کو اس کی قادر یاد دلا دی دوستو بھارتی صحافی پر عبین سہینی کے مطابق اگر بھارت پاکستان کے ساتھ جنگ لڑتا ہے تو ایکٹیو لائن آف کنٹرول بھارت کے لیے بہت بڑا خطرہ ثابت ہوگی کیونکہ کشمیر کے آٹھ ملین لوگ اس جنگ میں پاکستان کا ساتھ دیں گے دوستو چین اور پاکستان کے تعلقات پر بات کرتے ہوئے بھارتی صحافی کا کہنا ہے کہ ان دونوں ممارک کے تعلقات لوہا سے بھی زیادہ مضبوط ہیں پاکستان میں اس وقت ہزاروں چائنی کمپنیاں کام کر رہی ہیں اور سی پیک پر بھی کام جاری ہے اگر بھارت نے گلتی سے بھی پاکستان پر حملہ کیا تو چائنہ یہ ہرگز نہیں چاہے گا کہ سی پیک کو کسی طرح کا کوئی جھٹکہ پہنچے جس کے بدولت چین بھی اس جنگ میں کود پڑے گا اور بھارت کے لیے دو طاقتور ملکوں کا ایک ساتھ مقابلہ کوئی آسان کام نہیں ہے کیونکہ چائنہ فوجی فضائی اور زمینی طاقت کے معاملے میں بھارت سے چار قدم آگے ہیں اور چین نے مچھرکی لوداک میں اپنی ایک لاکھ فوج تائنات کر رکھی ہیں جس کی صورت میں چائنی فورسز دس منٹ کے اندر اندر بھارت گس جائیں گی دوستو بھارتی صحافی پر اوین سہینی کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ ابھی تک بھارتی فورسز یہ پتہ نہیں لگا پائیں کہ پاکستان کے خفیہ فوجی اور فضائی اڈے کہاں پر ہیں دوستو بھارت کو اس بات سے ڈھرنا چاہیے کیونکہ جنگ کے صورت میں پاکستان بھارت پر خفیہ حملے کر سکتا ہے ان خفیہ حملوں کی بدولت بھارت کا بہت زیادہ جانی و مالی نقصان ہو سکتا ہے دوستو وڈیو پساندانی کی صورت میں اس وڈے کو لائک کیجئے دوستو صحیح شیئر کیجئے اور کومنٹ سیکشن میں پاک فوج زندہ وال پاکارمی بیند آباد اور اپنے گمنام حیرس کے نام نارت ضرور کومنٹ کیجئے گا تو دوستو اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا اپنا ڈھیر سارا خیال رکھئے اور ہمیشہ لیک دعاوں میں یاد رکھا کریں